کہتے ہیں نا محنت کبھی بیکار نہیں جاتی یدی آپ لگا تار محنت کرتے رہتے ہیں تو وہ ایک دن آگے سپنوں کو جرور سکار کر دیتی ہے کچھ ایسا ہی ہوا کرناٹا کے اور سپنر گیندواج کشٹپپا گوتم کے ساتھ وہ لگا تار گھریلو میچوں میں اچھا پردرشن کرتے رہے پر انہیں پہلی بار آئی پیل میں خریدے جانے کے باوجود ایک بھی میچ کھیلنے کو نہیں ملا تھا پر وہ تھمیں نہیں اور اچھا پردرشن کیا جس کے قارن آئی پیل 2018 میں انہیں سپنے سے بھی زیادہ قیمت ملی کشنپپا گوتم کا جنم 20 اکٹوبر 1988 کو بینگلور کرناٹک میں ہوا تھا مدیانورگی پروار میں جنمیں گوتم کی بچپن سے کرکٹ میں ادھیک روچی نہیں تھی اکٹوبر 2008 میں اسٹیلیا کی ٹیم بھارت کھیلنے آئی ان کو نیٹ بولنگ کے لئے بلائے گیا ان دنوں میں ہر بجن کی طرح گیند ماجی کرتے تھے اسٹیلیا ہی کوچ ان سے کافی پرحابیت ہوئے تھے لیکن پھر بھی وہ کبھی سرکیوں میں نہیں آئے کشنپپا بچپن میں فوٹبول کھیلنا پرسند کرتے تھے لیکن ان کے سکول کے کوچ جے رنگنات نے انہیں کرکٹ کھیلنے کے لئے پرساہیت کیا کشنپپا آف سپینر گیند باجی کے ساتھ ساتھ اچھی بلے باجی بھی کر لیتے ہیں کشنپپا کناٹک کے لئے کھیلتے ہیں پر ابھی تک انہوں نے ایک بھی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا ہے کشنپپا گوتم ہربجن سنگھ کو اپنا آئیڈل مانتے ہیں ہربجن نے جب گوتم کو کھیلتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ آشہ چکت رہ گئے تھے اس کے بعد ہربجن نے گوتم کے ساتھ مل کر ان کے ایکشن پر کاریا کیا ان کے ایکشن کو اور زیادہ صدھارا اب گوتم ہربجن کی نکل تو نہیں کرتے پر ان کو اپنا گروہ جرور مانتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ وہ جس پرکار گیند باجی کرنا چاہتے تھے وہ اس ایکشن سے نہیں ہو سکتا تھا کافی محنت کے بعد انہوں نے ہربجن سنگھ کے آٹھ سے مکتی پائی انہوں نے گھنٹوں دیر رات تک نیٹ پر پریاس کیا اور نئی گیند فیکنے کے طریقوں کو سفلتہ پورا کپنایا یہ سب ان کی سوچ اور لگن کا نتیجہ تھا اس کے بعد انہوں نے بینگلور کے کیمپ کو جوائن کیا جہاں وش پرسید گیند باج ایروپلی پرسنہ نے ان کی گیند باجی کو دیکھا اور ان کی شمتہ کو پہچانا گوثم نے اس کے بعد کئی میچوں میں بڑیا پردرشن کیا اور لگتار اپنے فوم کو بنائی رکھا جس سے چین کرتا ہوں نے بادے ہو کر انہیں دوبارہ پتم شانی کے میچوں میں کھیلنے کا موقع دیا ان میچوں میں گوثم نے اپنی سائی لائن لیندھ کا پرچے دیتے ہوئے نہ کیول وگٹ جھٹکے بلکہ کیفائیتی بھی رہے خاص کر مہاراشت کے ورود میچ کھیلتے ہوئے انہوں نے لگتار مدھیانتر پر وگٹ جھٹکے اور انہیں پس کر دیا گوثم کے کیریئر کے شروعات بینگلور میں انڈر ففٹین جونرل ٹورنمنٹ سے ہوئی وہ ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ وگٹ دینے والے دوسرے گیندباز تھے یہی سے ان کے کیریئر کا مہتر پنشن شروع ہوتا ہے ان کی دمدار پرفارمنس کے لئے کرناٹا کرکٹ ایسوشیشن نے انہیں پرسکت بھی کیا انہوں نے صرف گیندبازی ہی نہیں بلکہ کئی میچوں میں ٹیم کو جیت دلانے کے لئے نچلے کرم پر اچھی بلے باجی بھی کی ہے لیکن گوثم کے کیریئر کا سب سے میتا پنشن شروع ہوتا ہے انڈر ٹونٹی ٹو کے ٹورنمنٹ سے جس میں انہوں نے بنگال کے قلاف نہ صرف چار بکٹ لیے بلکہ ہاف سنچوری لگا کر کرناٹک کو جتوائے بھی تھا لیکن ان پردرشن کے باوجود ان کے کیریئر میں لگ بگ سات اٹھ سال گیپ رہا انہوں نے حمد نہیں ہاری اور اپنی فٹنیس اور گیندباجی کی ٹریننگ جاری رکھی وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پریکٹس نہیں کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ چھوٹ سا گیا ہے یہی سوچ اور پرکریا انہیں بڑے کرکٹر کے ساتھ ساتھ ایک کرمت منوشیہ بناتی ہے گوثم نے اپنی محنت لگان اور کٹھن پرشنم سے ہی سفلتا پائی ہے گھریلو کرکٹ میں لگتار اچھے پردرشن کے باوجود آئی پیل کے دروازے کشنپا گوثم کے لئے کھل نہیں رہے تھے لیکن گوثم نے حمد نہیں ہاری اور 2017 کے آئی پیل آنکشن میں مومبائی انڈینس نے ان پر دعو لگاتے ہوئے انہیں دو کرو روپے میں خرید لیا پر ایک بار پھر کشنپا گوثم کے لئے مشکل گھڑی آئی اور اس سیزن میں انہیں ایک بھی موقع نہیں ملا پر کشنپا گوثم نراش نہیں ہوئے اور گھریلو کرکٹ کھلنے لگے 2018 کے آنکشن سے کچھ سمیں پہلے ہی کشنپا گوثم نے اسام کے خلاف شاندار ایک سو انجرن کی پاری کھیلی اور گیند باجی میں بھی اپنا کمال دکھایا اور اسی کا فائدہ انہیں ملا 2018 کے آئی پیل آنکشن میں بیس لاکھ بیس پرائز والے کشنپا گوثم کو سبھی ٹیموں میں اپنی ٹیم میں شامل کرنے کی ہورز ہی لگ گئی اور آخر کا راجستان روائل نے انہیں دو کروڑ میں خرید لیا پر یہاں اب تک کھیلے گئے تینوں سیزن 2018 19 اور 20 میں کشنپا گوثم کچھ خاص پردرشن نہیں کر پائے یہاں انہوں نے کل چوبی میچ کھیلے جہاں کشنپا گوثم نے گیند باجی کرتے ہوئے بیالی پوائنٹ تیک ہی عوصہ سے مہج تیرہ وکڑ ہی لے پائے گیند باجی میں ان کا سب سیش پردرشن بارہ رن پر دو وکڑ تھا اور بلے باجی کرتے ہوئے 14.30 کی عوصہ سے 186 رن بنائے جس میں ان کا سوشیر سکور 33 رن ہے اس پردرشن کے قارن راجستان نے کشنپا گوثم کو ریلیز کر دیا پر اس آر لاؤنڈر کھیلاری کے اندر کی پتیبہ پہچانی ایم ایس دھونی اور چنہی سپر گینگ نے انہوں نے کشنپا گوثم پر وشواش کرتے ہوئے 2021 اونکشن میں چنہی سپر گینگ نے گوثم کو 9.5 کروڑ کی بولی لگائی اور انہیں خرید لیا آئی پیل اتحاس میں کشنپا گوثم سب سے مہنگے بھارتے کی لڑی ثابت ہوئے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ ایم ایس دھونی کی کپتانی میں وہے اپنی پتیبہ کے ساتھ نیائی کریں گے اور بہترین پردرشن کرتے ہوئے بھارتے کرکٹ میں اپنی دستک دیں گے موسیقی